یہ کتنے ایمل کی ہے یہ تقریباً پانچ سو ایمل کی بوتل ہے یہ بتائیں یہ بوتل تیار ہوگے کتنے میں پڑے گی اس کی kalkulation اس طرح سے ہے کہ آپ کو جو ایک لٹر liquid dishwasher تقریباً 78 یا اسی روپے میں تقریباً آپ کو تیار ہوتا ہے اسی روپے میں تیار ہوتا ہے اس کی اندر ڈالیں گے 40 روپے 40 روپے کا material ہے 30 روپے کی آپ کی بوٹل ہے 30 روپے کی معطیق 70 روپے ہو گیا باقی 2 سے 3 روپے کا اپنا سٹیکر لگائے اور آپ کی چیز تیار ہے 75 75 روپے کے اندر جی بلکل اسی دن ہے بوتل تیار ہوگی دکاندار کو کتنے کی دیں گے آگے ریٹیل ویسے اس کی ہے تو کم اور پیش بھی کم سے کم بھی ہے نا جو ملتب نارمل سے نارمل لکورٹ اشواش ہے 200 سے 2800 روپے کی بوتل ملتی ہے ویسے مارکیٹ ریٹ اس کا تقریباً تین سو ساڑھے تین سو کی ایک بوٹل ملتی ہے ہم کتنے کی دیں دکاندار کو اگر آپ کو 75 میں تیار ہو رہی زیادہ نہیں آپ 150 میں اس کو دے سکتے ہیں یعنی کہ 70 تقریباً ایک بوٹل پر بچ جائے گا پیبر ویجلی بلٹی ہر چیز ڈال کے اگر دن میں دس بیچ لیں تو سات سو روپے بنا لیں گے بیس بیچ لیں تو چودہ سو اور اگر چالیس بیچ لیں تو اٹھائیس سو روپے بلکل سو بوٹلز اس کی ایزلی آپ کی سیل ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا مطلب پچاس لٹر آپ ڈیلی کا بھی ایزلی سیل کر سکتے ہیں اسلام علیکم کارو بریو میں ہوئی فانسائنس والا آج آپ کو لیکوڈ ڈش ووش بنانا سکھائیں گے یہ ابھی ایک شام بھائی کے ساتھ لی بوٹری میں موجود ہوں پہلے بھی میں اس کی تین ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ اتشام بھائی آرڈر لے رہے ہیں ریپیٹ میں آرڈر چل رہے ہیں ابھی بھی انہوں نے یہ کچھ چیزیں پیک کر کے بنا کے ویٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں ان کی در لی بوٹری میں ہی موجود ہوں یہ یہاں پہ ابھی آپ کو بنانا سکھائیں گے اور اس کے منافق کی تفصیل تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے مشینری رو میٹیریل ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے آج کل کیونکہ برطن دھونے والا جو سابون ہے کافی مہنگا ہو گیا ہے لیکوٹ ڈش واش یہ آپ استعمال کریں گے صرف اور صرف اسی روپے لیٹر تیار ہو کے پڑے گا مارکیڈ میں دھائی سو سے تین سو روپے لیٹر بکتا ہے یہ جو بوتل ہے یہ کتنے ایمل کی ہے کیسے بنے گا ابھی شروع کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ایتشام بھائی کدھر کدھر سپلائی دے رہے ہیں یہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اس کے سپلائی جا رہی ہے نوردن ایریاز میں یہ پشاور ہے کراچی زبردست ماشاءاللہ ابھی بنا کے دکھائیں کیا ڈال ہے سب سے پہلے یہ جی ہم پانچ سو ایمل کا اس کا فارمولہ ہم ابھی ٹرائی کر رہے ہیں باؤل چھوٹا ہے پانچ سو ایمل میں نے پانی لیا ہے اور اس کے اندر 30 گرام میں نے شیمپو بیس آلڈی اس کے اندر حل کر لی ہے کیونکہ شیمپو بیس آلڈی میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لیتی ہے اس لئے اس طرح کی شیمپو بیس ہوتی ہے جو کہ میں نے اس کے اندر 30 گرام اس کے اندر میں حل کر چکا ہوں ٹھیک ہے آپ کیا ڈالے لگے ہیں یہ مکمل طور پر اس طرح سے آل ہو جائے گی کہ پانی کی طرح ہو جائے گی کہ جیسے کوئی چیز اس کے اندر نہیں ڈالی اس کے اندر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے سلفامک ایسڈ اس کی تھوٹی سی پراپٹی بھی میں بتا دیتا ہوں یہ ایک کلیننگ ایجنٹ ہے آپ کی جو کاسٹک ہے سلفینک ایسڈ ہے ہائیڈروجن لیکو اگزیلک ایسڈ ان تمام کیمیکلز کو ریموو کر کے آپ سلفامک یوز کر سکتے ہیں ایک بہترین کلیننگ ایجنٹ ہے آپ کی جو لکور ڈشواش ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی کرے گا ٹھکنیس بھی دے گا اور بہترین کلیننگ بھی کرے گا تو اس کے اندر ہم یہ سلفامک ایسڈ ہم نے ایڈ کیا ہے جی تیس گرام تیس گرام سلفامک ایسڈ ایڈ کر لیے اب کیا کریں گے جی سلفامک ایسڈ ایڈ کرنا ہے تقریبین اس کو پانچ منٹ آپ نے مکس کرنا ہے یہ اس کے اندر مزید بہت زیادہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تقریبین پانچ سے سات منٹ اس کو مکس کریں گے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سلفیونک بیس پانچ منٹ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد سلفیونک بیس اس کے اندر ڈالیں گے اچھا ہم بھائی کتنی دیر میں مکس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ ایک بوتل جو ہے نا یہ والی بوتل چاہ یہی لیکوڈ کی بوتل ہے یا دوسری بوتل ہوتی ہے کوئی جی جی بلکل یہ بیسکلی ہینڈ واش کی بوتل ہے میرے پاس ختم ہوئی تھی میں دکھا دیتا ہوں وہ پیچھے پڑی دکھانا یہ بھالی بوتل یہ 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 اس طرح کی لیکوڈ ڈشواش کی بوتلز ہوتی ہے اس طرح کی بھی ہوتی ہے تمام طرح کی بوتلز ایویلیبل ہوتی ہے یہ کتنے ایمل کی ہے یہ تقریبن پانچ سو ایمل کی بوتل ہے یہ بھی پانچ سو ایمل کی بوتل ہے یہ بتائیں یہ بوتل تیار ہوگے کتنے میں پڑے گی اس کی کلکولیشن اس طرح سے ہے ہے کہ آپ کو جو ایک لٹر لیکوڈ ڈشواش ہے تقریباً سیونٹی ایٹ یا اسی روپے میں تقریباً آپ کو تیار ہوتا ہے اسی روپے میں تیار ہوتا ہے اس کے اندر ڈالیں گے چالیس روپے چالیس روپے کا میٹیریل ہے تیس روپے کی آپ کی بوتل ہے تیس روپے کی میٹیریل ستر روپے ہو گیا باقی دو سے تیل روپے کا اپنا سٹیکر لگائے اور آپ کی چیز تیار ہے 75 روپے کے اندر جی بلکل اسی دیں بوتل تیار ہوگی دکاندار کو کتنے کی دیں گے آگے ریٹیل ویسے اس کی ہے کم ویش بھی کم سے کم بھی ہے جو مطلب نارمل سے نارمل لیکوڈ ڈشواش ہے دو سو سے اڈائیسو روپے کی بوتل ملتی ہے ویسے مارکیٹ ریٹ اس کا تقریباً تین سو ساڑے تین سو کی ایک بوتل ملتی ہے ہم کتنے کی دیں دکاندار کو اگر آپ کو سیونٹی فائی میں تیار ہو رہی زیادہ نہیں آپ ایک سو پچاس میں اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اپنا پروسٹی کی کم رنٹ یعنی کہ سب تر تقریباً ایک بوتل پر بچ جائے گا پیبر ویجلی بلٹی ہر چیز ڈال کے اگر دین میں دس بیچ لیں تو سات سو روپے برا لیں گے بیس بیچ لیں تو چودہ سو اور اگر چالیس بیچ لیں تو اٹھائیس سو روپے بلکل سو بوٹلوں سے اس کی ایزیلی آپ کی سیل ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا مطلب پچاس لٹر آپ دیلی کا بھی ایزیلی سیل کر سکتے ہیں چھیک اچھا میں پہلے بنایا تھا وہ ہاتھ روپے لٹر تھا یہ اسی روپے لٹر کیا بات ہوئی اس فارمولے کا تھوڑا سا اپگریٹ کیا ہے وہ فارمولے بھی بیسٹ ہے کیونکہ مارکیٹ میں دو سو سے اڈائیس سو روپے لٹر والا وہ اتنی خاص قوالیٹی نہیں ہوتی اور لوگ کہ میں یہاں پر پروپر ٹیننگ دیتا ہوں کلائنٹس خود آکے بتاتے ہیں کہ دو سو ڈائیس سو پر والا ملے تو لیتے ہیں لیکن اس سے جو ہے نا برطن بلک زیادہ وہ زیادہ وہ یوز ہوتا ہے اس کے اب دو سے تین ڈراب ڈالیں کہ اچھے کہاں سے برطن آپ اپنے دو سکتے ہیں وہ بہت زیادہ لگتے ہیں اور وہ لوگوں کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ابھی تک پیچھلے ایک مہینے میں کتنے کسٹمرز کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکے ہیں تقریباً اس کے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں تیس سے پینتیس آرڈرز آ بھی چکے ہیں اور اس میں سے مطلب کچھ لوگوں کو سیمپلز بھی بجھوائے ہیں ریپیٹ کسٹمر کم او بیش دس سے زیادہ کلائنٹ ہے جو مطلب جنہوں نے اپنی پروڈکشن کر لیا ہے کچھ اس طرح ایسے ہیں کہ جنہوں نے مال منگوال ہے لیکن ٹائم کی وجہ سے وہ پریکٹیکل نہیں کر سکے لیکن مال چلا گیا ہے لیکن دس تقریباً ایسے کلائنٹ ہے جنہوں نے پروپر اپنا کام سٹارٹ کر لیا ہے اور شروع کر لیا ہے چھیک ہے ان کے ریپیٹ کسٹمر ہے جی بلکل ریپیٹ کسٹمر ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں آرڈرز تیار ہے ریگولر اس کا مال جا بھی رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ فارمولا بھی بیسٹ ہے کیونکہ اس فارمولے کا تھوڑا سا اپ گریڈ کی ہے اسی میں آپ تیار کریں گے یہ آپ کا استعمال بھی کم ہوگا ٹھیکنیس بھی اچھی ہوگی اور جب ایکزیکٹ یہ چیز تیار ہو جائے گی تو آپ اس کا ریزرٹ بھی آپ کو جائے گی کوئی آگ نہیں جلائی کوئی بٹی نہیں ہونکی کچھ نہیں ہونکی ہے سمپل بس ایسے یہ نا جی بلکل ہے یہ دیکھیں فوم بننا سٹارٹ ہوگی ہے سلفامی کے وجہ سے ہاتھ سے مکس کرنا کافی مشکل ہے کیا کوئی مشین بھی ہے جی بلکل اس کے لئے ہمارے پاس liquid mixer ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ موجود ہے liquid mixer جی ٹھیک ہے یہ liquid mixer اچھا ہمارے پاس کتنے لیٹر کا ہے یہ تیس لیٹر کا ہے ہمارے پاس لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا چھوٹا کام سٹارٹ کرنا چاہے کیونکہ ہماری اپنی ورک شاپس ہے اس میں آپ آلٹرنیشن کروانا چاہے تو یہ ہے کہ اپنا اس حساب سے تیار کروا سکتے ہیں تیس لیٹر والا بھی ہے پچاس لیٹر والا تیس لیٹر والا کتنے کا ملے گا یہ آپ پچاس ہزار میں ازلی مل جاتا ہے زبردست ہے ماشاءاللہ یہ تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں مکسنگ ہو گئی ہوگی اب جا ڈالیں گے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سلفیونک بیس سلفیونک بیس ڈالیں گے تقریباً سات سے آٹھ گرام آپ نے یہ سلفیونک بیس اس کے اندر دالیں گے سلفیونک بیس کیا ہے یہ بیسیکلی ایسا ہے کہ کیمیکل ہم نے اس کے پروڈکشن اس کی کی ہے یہ اگر آپ کو جاگ کے پرابلم ہے کیونکہ لیڈیز سب سے زیادہ اس پر اپرائیس چیزوں بھی ہوتی جو جاگ بناتے آپ واشنگ بورڈر بنا لیں اگر آپ کی جاگ کے پروڈکشن یہ تقریباً کیسے میں نے سات گرام ایڈ کی آپ نو گرام ایڈ کر دیں تو بہترین آپ یہ جاگ بن گئی اچھی بن گئی بلکل تعلق ہوتا ہے ایک تو پروپر فارم بناتا اور اس چیز کی جو کیمیسٹری ہے وہ اس طرح سے ہے جو سلفامی کیسٹری ایک ایسٹ ہے اور سلفین بیس ایک ہم نے بیس اس کے اندر ایڈ کی ہے دونوں جب کیمیکل ملتے پروپر ریاکشن نیوٹرل ہوتا آپ کی چیز بڑھ جاتی ہے یعنی کہ جلنگ نہیں ہوگی یہ فائتہ ہوگا ہے اس فارمولے کو اپگریڈ کرنے کا مقصد چیز بن جاتی ہے اگر آپ مکسنگ کر رہے ہیں اس ٹھیکنس ہے چیز اچھی ہے تو جب آپ اس کو رکھ دیں گے تو ایس ایس بیٹھ چاہی چیز آپ کی بہترین تیار ہو جائے شاہم بھائی اب کیا چیز ڈال بھائی اس کے اندر کلر اور خوشبو کلر آپ نے بلکل ایک چھوٹکی سے بھی کم ڈالنا ہوتا آپ کے پاس کتنے طرح کے کلر ہوتے ہیں میرے پاس ہر طرح کے کلر ہوتے ہیں کچھ میں اس ٹائم یہ خوشبو ڈال دی ہے سب سے پہلے پانچ سو میل پانی لی ہم نے اس کے اندر ڈال شیمپو بیس تیس گرام تیس گرام ڈال تقریبا پندرہ سے بیس منٹ جب مکمل طور پر شیمپو بیس مکس ہو جائے پھر کیا ڈال پھر ہم نے ڈال سلفامی کیسر تیس سے بتیس گرام ڈال اس کے بعد ہم نے ڈال سلفیون بیس جو تقریبا پانچ سے سات گرام ڈال باقی کلر اور خوشبو ہے یہ آپ بیس بے ضرورت شیمپ بھائی کیا آپ اپنی فنگر ڈپ کر دکھا سکتے میں بالکل آپ کو دکھا سکتے یہ دیکھ تکنیس کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا اس time پہ بہت زیادہ ٹھیک ہے جاگ ہے اب یہ ہے کہ تقریبا 15 minute اچھے سے mixing کر نی ہے اور تقریبا تین سے چار گھنڈے کے لئے لئے زبر دست ہے یہ چیز تیار ہو جائے گی مہینے مہینے کے بعد کلر تکریبا آپ دیکھ سکتے کسی بھی قسم کا نہیں ہے یہ دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھ آپ یہ شہد کی طرح ہے یہ نہیں کہ آپ جو فارمولیشن کی سیٹنگ اس طرح سے ہو جاتی ہے آپ کا موبائل نمبر میرا موبائل نمبر ہے 0324 0324 5415 5415 091 091 91 اس نمبر رابطہ کر کے اتشام بھائی سے معلومات لے سکتے ہیں یہ چھوٹی گھریلو سطح پر 50 000 میں آپ کا سیٹ اپ لگ جائے گا اگر آپ بھی یہ سیٹ اپ لگانا چاہ رہے ہیں یہ مکسر 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 کر سکتے ہیں لیبوارٹری میں ٹرائل کر کے آپ کو دکھا دیا ہے یہ ماشاءاللہ شام بھائی بہت محنت دن رات لگے رہتے ہیں رن ڈی کرتے رہتے ہیں نت نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ آئیں سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں اگر آپ بھی کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں مشورہ لینا چاہ رہے ہیں ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں فارمولہ سیکھنا چاہتے ہیں ون ونڈو اپریشن آپ عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر پہ رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات